اسلام علیکم اور مرحبا ہوں میں یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ مائکرو سوفٹ آفیس ورڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک پرابلم درپیش آتی ہے کہ آپ کی سپیڈ ٹائپنگ کی بہت سلو ہے یا آپ کو ٹائپ کرتے وقت دشواری پیش آتی ہے یا پھر آپ سے فاسٹ سپیڈ سے نہیں لکھا جاتا تو اس کا ایک بڑا ہی آسان اور بیس سلوشن ہے جو کہ ہر کوئی ٹائپ کر سکتا ہے وہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ بول کے اپنی وائس کی مدد سے ٹائپ کر سکتے ہیں آپ کو کی بورڈ کے اوپر ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کا رہا ہے موسیقی موسیقی تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سکرین کی طرف تو سکرین میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو گوگل کروم ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے گوگل کروم کا جب پیج آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے رائٹ کورنر کی طرف دیکھنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی میل ایمیجز اور یہ جو ڈاٹس بنے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے اوپر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے گوگل ایپس ان پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ڈاؤن کرنا ہے اس کو پیج کو اپ کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاکس اس کی مدد سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ورڈ کو ٹائپ کر سکتے ہیں بول کے تو اس کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیج شو ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے بلینک کیونکہ ابھی ہم اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم بلینک کو کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اب ہم چونکہ اس کی مدد سے وائس ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وائس ٹائپنگ کی اوپشن کو اوپن کریں گے وہ اوپشن کہاں پہ آپ کو ملے گی آپ کو یہ اوپر یہ کچھ منیوز نظر آ رہے ہیں فائل ایڈیٹ ویو انسرٹ فارمیٹ اینڈ ٹولز آپ نے ٹولز پہ کلک کرنا ہے ٹولز کے نیچے آپ کو ایک اوپشن ملے گی جس کا نام ہوگا وائس ٹائپنگ ویسے اس کی شارٹ کٹ جو فارم ہے وہ کنٹرول شفٹ پلس ایس اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو تب بھی یہ وائس ٹائپنگ کا جو ہے موڈ اون ہو جائے گا اور اگر آپ منولی سیلیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے ٹول میں آنا ہے ٹول میں آنے کے بعد وائس ٹائپنگ پہ آکے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے پیج کے ساتھ ایک یہ سکرین اوپن ہو جائے گی جس میں لکھا ہوا ہے کلک ٹو سپیک تو آپ کے سامنے بطور ڈیمو میں ایک سنٹینس ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی ایکوریسی ہے تھوڑی بہت مسٹیک آپ کے وائس ایکسنٹ کی ویہا سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے آپ کو ایرر اس میں نظر آ سکتی ہے لیکن کوئی ایشو نہیں آپ اس کو مینولی جا کے کریک کر سکتے ہیں لیکن آپ کا کام بہت حد تک آسان ہو جائے گا تو چلتے ہیں وائس ٹائپنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کیسے یہ وائس ٹائپنگ کرتا ہے آپ نے اس مائک پہ کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو اوپر ایک ڈائلک باکس وہ شو کرے گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے مائک کو آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے allow پہ کلک کر دینا ہے اور اگر وہ نہیں آتا تب بھی ٹھیک ہے میں چونکہ اس کو already enable کر چکا ہوں وائس ٹائپنگ موڈ کو تو جب میں اس کو کلک کروں گا تو یہ مائک کا نشان جو ہے وہ black سے red ہو جائے گا اور یہ recording شروع کر دے گا تو چلتے ہیں ٹائپنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ وائس کے تھروں بول کے ہم ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں ہم ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں اللہ ہم مطموگ ہم My name is Jawaat I am resident of Lahore and I am here going to make a video for you regarding voice typing in Microsoft Office اب دیکھئے میں نے ابھی یہ آپ کے سامنے یہ بول کے ٹائپ کیا ہے اور ٹائپ کرنے کے بعد میں نے اپنے یہ جو مائک کو ہے آف کر دیا ہے تاکہ اگر میں کوئی دیگر بات کروں تو وہ اس میں ٹائپ نہ ہو اب اگر آپ گوھر کریں تو اس سکرین میں آپ کو نظر آرہا ہے In the name of Allah The most beneficial اب اس میں یہاں پہ میں نے بینیفیشل ٹھولا تھا لیکن اس نے بینیفیشل ٹائپ کیا ہے ہم اس کو بعد میں کریک کرنیں گے And the most merciful Hi my name is Jawaat I am resident of Lahore and I am here going to make a video for you regarding voice typing in Microsoft Office تو اگر دیکھا جائے ان دو لائنز کے اندر صرف ایک mistake اس نے کی ہے اگر آپ بھی اس طرح سے ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں بول کے ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس method کو use کیجئے اب اس text کو ہم کیسے import کریں گے اپنی ordinary file suppose آپ Microsoft Office 2007 use کر رہے ہیں 2016 use کر رہے ہیں یا جو کوئی بھی ہے تو اس کا طریقہ کریے ہے کہ یہاں پہ چونکہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ options اتنی زیادہ نہیں ہیں جو کہ ایک Microsoft Office Word میں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم font change کر سکتے ہیں بول کر سکتے ہیں size change کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جس ٹائپنگ کریں گے اور یہاں پہ جو بھی text ہم ٹائپ کر لیں گے اس کو ہم سارا copy کر کے تو اس office میں بھینک دیں گے جہاں پہ ہم ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اس کا method کیا ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے تمام کو اور اس کو کرنا ہے control c control c کا مطلب copy اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر right click کریں select کرنے کے بعد اور یہاں سے copy کی option پہ click کریں تو یہ آپ کا text جو ہے وہ copy ہو گیا اس فائل کو ابھی ہم close نہیں کرتے اس کو minimize کر لیتے ہیں اب میں office پہ آتا ہوں office کو open کرتا ہوں اس میں blank document اس text کو آپ select کر کے کہیں پہ بھی paste کر سکتے ہیں لیکن لیکن میں اس کو ابھی new file کے اندر paste کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے یہاں پہ control v کرنا ہے یا دوسرا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ right click کر کے یہاں پہ paste option paste option کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ text اب آپ کی office کی فائل ورڈ کی جو فائل ہے اس کے اندر یہ paste ہو چکا ہے جو اس میں آپ editing تھوڑی بہت کرنا چاہتے ہیں کوئی correction کرنا چاہتے ہیں کوئی sparing mistake کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ full sub لگانا ہے full sub لگا دیں تو یہ دیکھئے یہ text جو تھا میں نے بول کے type کیا اور اپنی office کی file میں اس کو paste کر دیا اب اس file کو آپ save کر سکتے ہیں اور جو text آپ نے یہاں پہ جا کے type کیا تھا اگر آپ اس file کو close کریں گے تو یہ بھی save ہو جائے گا لیکن یہ save کس جگہ پہ ہوگا یہ آپ کے جو google کی drive ہے جو online backup کو اپنی files کو manually save کرتے ہیں تو ہم اس کو computer میں save کر لیں گے یہاں سے چاہے تو ہم delete کر دیں چاہے تو اس file کو save کر دیں save کی option میں آکشن تو اس کو save کر سکتے ہیں share mail کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس method سے آپ اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں آپ کو کسی کو dictation دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کام کو خود سے بیٹھ کے ٹائپ کر سکتے ہیں بغیر انگلیوں کا استعمال کیے اور بغیر کی board کو استعمال کی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں شکریہ